آگے برتیں یہ دیکھتے ہیں کہ فطرے کی ادائیگی کس کی ذمہ ہوگی تو دیکھیں اگر کوئی مالک ہے اس کے پاس غلام ہے تو غلاموں کی طرف سے فطرہ دینے کی ذمہ داری مالک کی ہے اسی طرح سے کوئی خاندان کا سرپرست ہے اس کے زیر انفاق سب لوگ چل لیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کی طرف سے فطرہ دے اسی طرح سے کوئی شوہر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی طرف سے بھی وہ فطرہ دے خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اگوا ہے کسی فیملی کا اور سرپرست ہے مالک ہے اور اس کے ماتحت سب لوگ رہتے ہیں سب کا خرچی ہے کہ دیکھ بھال ہوئی کرتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں میں سے ہر فرد کی طرف سے فطرہ نکالے ایک بات یہ بھی کہہ جاتی ہے کہ اگر بیوی شہر کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ مائکے میں ہے تو اس کا فطرہ کون نکالے گا شہر نکالے گا یا اس کا باپ نکالے گا تو میرے خاص سے آج عام حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایک بیوی کو اس کو لے کے ٹینشن لینا پڑے کہ اس کا شہر نکالے یا باپ نکالے اس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے کہ خود ہی نکال دے اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ خود ہی نکال دے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر شہر نکالنا تب بھی اچھی بات ہے باپ نکالنا تب بھی اچھی بات ہے اگر خود نہیں نکال سکتی تو کسی سے بھی بات کر لے کوئی بھی نکال دے اس میں بہت زیادہ حجت نہیں کرنا چاہیے بہت بڑا ایمان نہیں ہے کہ یہ بات کی جائے کہ کون نکالے گا البتہ اگر یہ کہیں کہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے شادی ہو چکی ہے تو اب اس کے خرچی کے ذمہ داری شوہر پر ہی اگر شوہر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے شوہر نہیں ہے تو پھر باپ کی ذمہ داری ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں